بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹ ایسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی ذریعے جو ایڈورٹائز ہو چکا ہے ریسینٹلی اس میں بہت سارے اسامیاں ہیں لیکن جو اسامیاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چانسز بہت زیادہ ہے تو وہ ہے لیکچرز فی میل کے لیے اور اس کے بعد کمپیٹر اپریٹرز کے ہیں اور انسپیکٹر انٹی نارکاٹک فورس انسپیکٹر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ فی میل ہیں تو فی میل لیکچر کے لیے لازمی اپلائی کریں اور اگر میل ہیں تو کمپیٹر اپریٹر اور انسپیکٹر انٹی نارکاٹک فورس کے لیے لازمی اپلائی کریں چلتے ہیں ایڈورٹائز کی طرف دوستو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایڈورٹائز کہاں پر ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایڈورٹائز ہے یہ پیڈر پبلیس سرویس کمیشن کی طرف سے یہ ایڈورٹائز ہوا ہے چار اگست اور اس کا لاسٹ ڈیٹ جو ہے دوستو دا بائیس اگست دوہزر بائیس ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو چلتے ہیں اس میں دیکھیں یہ کمپیٹر اپریٹر یہ کمپیٹر اپریٹر بی پی ایس سکسٹین ہے کہتے ہیں کہ تیمپریری بٹ لائکلی ٹو بی پرمنٹ یہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح لکھا ہوتا ہے لیکن یہ پرمنٹ ہوتے ہیں اور یہ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے ڈیپارٹمنٹ منسٹری آب کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹس میں یہ سامیہ ہیں اس کے لئے کولیفیکیشن جو ہے وہ گریٹ سی بیچلر ڈیگری کمپیٹر سائنس جن دوستوں نے بی ایس سی کیا ہوا ہے کمپیٹر سائنس میں یا بی ایس کمپیٹر سائنس کیا ہوا ہے تو وہ دوست اس کے لئے الیجیبل ہے اور اس کا ایج لیمٹ جو ہے وہ بیس سے اٹائیس سال ہے لیکن پانچ سال اس کے ساتھ ریلکسیشن کی بھی ہے تو ترٹی تری یئر بنتے ہیں ایج لیمٹ ترٹی تری یئر ہے ٹوٹل اسامیہ چھے ہیں جس میں پنجاب کے اوپن میرٹ تین ہے سیم کے لئے ایک ہے کے پی کے لئے بھی ایک ہے اور پاٹا کے لئے بھی ایک ہے پوسٹنگ کہاں پر جہاں ڈیپارٹمنٹ کے مرضی وہاں پر ہوگی اس کے بعد دیکھیں جنرل سٹاف جنرل سٹاف اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لیکچرر فیمیل فیمیل کے لئے کاپی گولڈن چھانس ہے تو اس میں جو اسامیہ ہیں وہ دیکھیں کون کون سی ہیں سب سے پہلے دیکھیں بیالوجی بیالوجی کی آٹھ آسامیہ ہے کیمیسٹری کی لئے بھی آٹھ ہیں کمپیٹر سائنس سیون ہے انگلیش پانچ ہے جیوگرافی دو ہیں میتیمیتکس نائن ہیں پاکستان سٹیڈیز چار ہیں پیزکس آٹھ ہیں سائیکالوجی تین ہے سوشیالوجی بھی تین ہے اور اس کا ایج لیمٹ بلکل وہی بائی سے اٹائی سال اور اس کے ساتھ پانچ سال ریلکسیشن ہے اور ان کے ٹوٹل اسامیہ بنتی ہیں پپٹی سیون پپٹی سیون تو اس میں میرٹ اور پنجاب کے لئے ٹوانٹی ایٹ ہے اس میں اپن میرٹ میناریٹیز سن اور اسی طرح خیبر پختنخوا سیون اور سکس میناریٹیز کے ہیں گلگت بلگستان آزاد جمہ کشویر بلوچستان اور ایک سپارٹا انتبام کے لئے بھی اس میں کوٹا موجود ہے اب یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ پرسکر ایک اپی کے لئے ساتھ ہیں سیون ہے تو کس سبجک میں ہے تو یہاں پر کوئی سپیسیفیکیشن نہیں کس سبجک میں جس میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ٹاپ پر ہو تو اسی سبجک کا کاؤنٹ ہوگا اس میں سبجک کی سپیسیفیکیشن نہیں کسی بھی جتنی بھی سبجک ہیں تمام میں سیون برابر کرنے ہیں اب جن کے سکور زیادہ ہوں گے تو وہ ٹاپ پر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح ہوگا اور اس کی پلیس پوزیشن جو کہاں پر ڈیٹیٹ کرنے گی اسلام آباد میٹس کی پوزیشن ہے اس کے بعد یہ والا فورس جو ہے یہ بھی میرے خیال میں اچھا ہے انسپیکٹر بی پی ایس سکسٹین ہے اور یہ انٹی نارکاٹک فورس اے ان ایف منسٹری آف نارکاٹک کنٹرول کے لئے ہے اس کے آسامیہ بھی ٹوٹل سکسٹین آسامیہ ہیں تو اس کے لئے پنجاب ایٹ ہے اسی طرح کے پی کے کی بھی دو ہیں بلوچستان کے ایک ہے سن کا بھی ایک ہے اور پاٹا کے لئے بھی ایک ہے اور اس کی ڈیوٹی اینی ویئر ان پاکستان ہوگی تو یہ تین آسامیہ ایسی ہیں جو کہ اس کا میرے خیال میں چانسز بن سکتے ہیں باقی اگر پورے ڈوٹائز کو اپ ڈیٹ کریں تو کر لیں اور جگہ کوئی بھی آپ کو چاہیں تو اس پہ بھی آپ لپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کا چالان فارم کیسے پیل کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے ریٹ کر لیں یہاں سے یہاں تک اچھی طرح سے ریٹ کر لیں اس کو یہ چالان فارم فیل کرنے کا طریقہ ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تینکیو فور واشنگ جگہ آج پییر کرنے کا آج